اس کیا حل چال ہے امید ہو کہ آپ سب ٹھیک آگئے آج بڑے دنوں کے بعد آپ سب سے ملکات ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ میں آیا ہوں اور جہے سیکیورٹی کی جوب کے حوالے سے تو آپ کو انفرمیشن میں دیتا رہتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا موسم یہاں گھوت گرم ہو گیا اس وجہ سے جہے روٹین تھوڑی آؤٹ ہو گئی ہے جس وجہ سے میں میڈیو نہیں بنا پا رہا یہ اس ٹوپک کے لئے میرے کو بہت ریکویسٹ آئی ہے لیکن کمنٹ میں نہیں آئی ہے مجھے لوگ کال کر کے میسیجز کر کے یہ چیز پوچھتے ہیں تو میں نے کہا چلیں اس پہ ایک پروپر ویڈیو بنانے تاکہ آپ سب تک یہ بات پہنچ جائیں تو آئیں آج کا ٹوپک شروع کرتا ہے تو گئیز آج کا ٹوپک یہ ہے کہ کھانے پہ کتنا خرچہ آتا ہے تو سب مجھ سے ہی پوچھتے ہیں تو میرے پاس تو ہر نیشنلٹی کے لوگ ہیں تو میں نے ہر کسی سے پاتچیت کی اور جہے کافی ایک دو بندوں سے نہیں ہر نیشنلٹی کے تقریباً چار چار پانچ پار روم پہ وزٹ کیا اور سب سے بات کی تو گئیز سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستانیوں کی تو ہر کسی کے کھانے میں ڈیفرنس ہے پاکستانی روٹی کھاتے ہیں اور زیادہ تر بینز کھاتے ہیں دال یہ زیادہ تر ان چیزوں پہ پاکستانی فوکس رکھتے ہیں تو اگر جتنے لوگ زیادہ ہوں گے یعنی کہ جتنے آپ کے پارٹنر زیادہ ہوں گے جیسے دو ہیں تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں جتنے پارٹنر ہوں گے اتنا آپ کی کھانے کی کھانے کی کھانے گی تو پاکستانیوں کی جو میں نے ریسرچ کی ہے مطلب کا سیم سیم ہے تقریباً نوے سے سو ریال پاکستانیوں کی کھانے کا ہے جو کہ صرف کھانے کا ہے روٹی کے نہیں روٹی کی کھانے کا ہے روٹی کی اگر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ صبح میں بھی کھاؤ اور شام میں بھی کھاؤ اور دوپیر میں بھی تو تین روٹی کے ساف سے یعنی کہ میرے ساف سے پاکستانیوں کے ڈیٹ سور پہ حرجات ہے کھانے پہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں گیا اور نیپال والوں کے پاس تو نیپال والوں کا سین یہ کہ نیپال والے سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں اور قطر میں سبزیاں تھوڑی مہنگی ہیں اور چاول زور سے مطلب ان کا فوکس زیادہ چاول پہ ہوتا ہے روٹی کو تو وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں نیپال والے نیپال والوں کی تقریبا 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 ایک سو ستر ایک سو ایسی روپے کھانے کی پورے منت کی یہ نیپال والوں کی اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں کیلڈا والوں پہ انڈیا کیلڈا پہ تو انڈیا کیلڈا والے بھی رائز زیادہ ہیوز کرتے ہیں لیکن اس میں چیز پلس کر دیتے ہیں وہ کے مسالے لال مرچ اور کوکوناٹ آئل اور ان کی دو چین چیزیں اور ہیں چنکی وجہ سے کوسپ تو سیم سیم ہے لیکن ان کی چیزیں لگے تو ان کا بھی تقریبا ایک سو ستر ایک سو ساٹھ کے قریب انہیں مطلب میں نے جو ریسرچ کیے وہ ایک سو ساٹھ سے ستر ایک سو ستر ان پر خرچ ہے پھر ہم چلے جاتے ہیں اپنا بنگلہ دیش والوں پہ تو بنگلہ دیش والوں پہ میں نے ڈسکس کی ہے ان سے بھی بات کی ہے وہ لوگ بھی چاوال پہ فوکس زیادہ کرتے ہیں لیکن ان کا کیا ڈیفرنٹ سے وہ لوگ فش زیادہ کھاتے ہیں اور جہاں ہم لوگ ہوت ڈاک ہوت ڈاک بھولو زیادہ کھاتے ہیں اور فش زیادہ کھاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کی کوسٹ یہ یہ ایک سو ستر ایک سو سسی کینیا والوں کے پاس سے میں نے بات کی ہے وہ لوگ کا تو اپنا اللہ کی نظام ہے وہ لوگ زیادہ تر سیمولینہ کھاتے ہیں اور ان کی خود چیزیں اس کا نام مجھے یاد نہیں آرہا تو ان سے تو پھر بات کرنے کا فائدہ نہیں کیونکہ میری ساری ویڈیو جو ہے اردو اور ہندی میں تو ان کو سمجھ نہیں ہے اس لئے ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو میرے بھائیوں سب سے زیادہ جو نارمل کوسٹ ہے وہ پاکستانی کی ہے کیونکہ پاکستانی بینز بے زیادہ جو طاقتور ہیں نیپالی چاوال کھاتے ہیں گینڈا والے بھی چاوال کھاتے ہیں اور بنگلہ دیش والے بھی چاوال کھاتے ہیں اور جو ہے ان سب کے چاوالوں کے پرائس تھوڑے سے زیادہ ہیں کیونکہ چاوال اسپینسیب آتے ہیں تو سب سے کم کھاست پاکستان کی ہے اس کے بعد نیپال کی ہے اس کے بعد بنگلہ دیش کی ہے پھر کے اس کی کیڑھلا کی ہے تو کھاستو مطلب سب کی سیم سیم ہے لیکن کھانے پینے کا ڈیفرنس ہے تو اگر میری بات آپ لوگو سمجھا گئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور اگر کوئی بھی لیبر سکیم کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے اور جو ہے اللہ بلا کرے آپ کا کوئی کتر کی جوپ کے حوالے سے کوئی بھی آپ کے دل میں سوال یا آپ کو پوچھنا ہو تو مجھے جو ہے میری ویڈیو کے ہیچے کمنٹ کریں انشاءاللہ میں آپ سے ضرور رابطہ کروں گا ٹیک کر اللہ حافظ پھر انشاءاللہ ایک نہیں ویڈیو کے ساتھ آئیں گے تھوڑا لیٹ سہی تو لیکن آ جائیں گے کیونکہ موسم بہت زیادہ ٹیمپریچر چلا گیا 48 کے قریب قریب ریگولر 48 45 47 48 ٹیمپریچر ہوتے جس وجہ سے تھوڑی سی اوپر نیچے ہو رہا ہے اپنا بہت بہت خیال رکھنا میرے اپنے بھائی کو دعا مہار رکھنا اللہ حافظ موسیقی